کیا کسی بڑے خطرے کی آہٹ تو نہیں ایک جگہ رکھی کورونا کی رفتار؟ اولمپک اوپننگ سیرمنی سے بھارت ایتلیٹس نے کیوں بنائی ہے دوری؟ کس راج میں اسی فیصدی ہوا ویکسنیشن اور دیبلو ایچو پر کیوں بھڑکا چین؟ کورونا مہماری سے جڑی بڑی خبریں کونسی ہیں؟ آج دیکھئے ٹاپ نائن وائرس سید راج اس طفح میں ایک سوال کے جواب میں ویدیش منترالے کی طرف سے بتایا گیا تاکی کوویڈ کے کارن ویدیش میں رہنے والے 3570 بھارتیوں کی موت ہوئی ہے وہیں 60 لاکھ سے زیادہ بھارتیوں کو کوویڈ کال میں وندے بھارت میشن کے تحت بھارت لائے گیا ہے کورونا کے دوسری لہر میں ایئر انڈیا کے 56 کرمچاریوں کی موت ہوئی تھی جس کو لے کر کندری منتری بکے سنگھ نے لوگصبح میں بتایا کہ مرتک کرمچاریوں کے پریجنوں کو 10-10 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا گیا ہے وہیں سمویدہ کرمچاریوں کو بھی 5-5 لاکھ دیے گئے ہیں دیش پر کورونا کی تھرڈ وید کے سنبھاویت خطرے کو لے کر ایمز کے ڈاکٹر سنجھ رائے نے بڑا خولا سا کیا ہے ڈاکٹر رائے کے مطابق کافی سمیں سے سنکرمن کی در ایک جگہ رک گئی ہے اور لمبے سمیں تک یہی وائرس ہمارے بیچ رہتا ہے تو اس میں میوٹیٹ کرنے کی سنبھاونا زیادہ ہو جاتی ہے ٹوکیو اولمپک میں بڑھتے کورونا کیسوں کے چلتے کئی بھارتی ایٹھلیٹوں نے خود کو اولمپک کی اوپننگ سیرمنی سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کل سے شروع ہونے جا رہے اولمپک گیمز میں ابھی تک ساٹھ سے زیادہ ایٹھلیٹ سنکرمیت پائے گئے ہیں جس کی چلتے سیرمنی میں محض 22 ایٹھلیٹ ہی حصہ لیں گے کورونا کے دوسری لہر میں کوویٹ سے سنکرمیت ہونے کے بعد ریکوور ہوئے مریضوں کے لنگس میں پس پڑھنے کی سمسیاں سامنے آئی ہے سرگنگا رام اسپتال کے ڈاکٹرز کے مطابق لنگس کے آس پاس پس پڑھنے کے قریب چوتھا مریض ملے ہیں جن میں سے تیرہ پوری طرح ٹھیک ہو گئے ہیں وہیں ایک کی موت ہوئی ہے دوسری لہر میں انات ہوئے بچوں کے لیے UPCM نے بال سیوہ یوجنا کی شروعات کی ہے CM یوگی نے چار ہزار پچاس انات بچوں کے خاتوں میں چار سو چھیاسی لاکھ روپے کی دھنراشی جاری کی سبھی بچوں کے خاتوں میں ہر مہینے چار ہزار روپے آئیں گے جس سے ان کا جیون یا اپن ہو سکے گا کرونا کے خلاف کوچ بنی ویکسین گوہ کے اسی فیصدی لوگوں کو لگائی جا چکی ہے CM پرموت ساونت کے مطابق 31 جولائی تک پردیش میں اٹھارہ سال کے اوپر کے سبھی لوگوں کو کم سے کم ایک ٹیکہ لگا دیا جائے گا وہیں شکشکوں کے لیے ٹیکوں کی دو خوراک کے بیچ کے انتر کم کرنے کے لیے کندر کو پتھر لکھا جائے گا پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر